اسلام آباد ٹریفک ہیڈکوارٹر میں ٹریفک ایڈوکیشن این انفورسمنٹ مہم کی افتتاحی تقریب منقید کی گئی جس میں آئی جی اسلام آباد عامر ظلفکار خان اور دیگر افسران نے شرکت کی تقریب کا مقصد ٹریفک قوانین کے آگاہی اور حادثات کی روک تھام کے ساتھ کرائم ریٹ پر بریف کرنا تھا آج ہم اس کا سیکنڈ فیز کا آغاز کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا اسلام آباد پولیس کے آگاہی مہم کے پہلے فیز میں موبائل فون کا استعمال سیٹ بیلٹ نہ ہونا ہلمٹ کا استعمال نہ کرنا کی روک تھام تھا جبکہ موٹر سائیکل چوری اور دیگر نوائیت کی ورداتوں میں پولیس کی بروقت کاروائی سے کرائم ریٹ میں بھی کمی آئی ہے جی آپ سیٹ بیلٹ آپ جو موبائل فون کا یوزیج ہیلمنٹس لین وائلیشن اور باقی جو اس طرح کی چیزیں جو ایکسیڈنٹس کا باعث بنتی ہیں اس کو کینڈلی ان چیزوں سے استناب کریں اور لوگوں کا بھی میں بہت شکر گزار میں اسلام آباد کی عوام کا کہ انہوں نے اس کو بہت پوزیٹیب لی لیا اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہا میڈیا بھی اس کی کفریج آئی اور کسی جگہ یہ فیلنگ نہیں آئی کہ اس کو عوام نے پسند نہیں کیا ہم پچھلے چھے بینے میں پیتیس پرسنٹ کرائیم جو ہے اسلام آباد کا گراہ ہے اور یہ تمام وہ ہیڈز ہیں جس پہ مرڈر ہے اٹھکوائٹی ہے موٹر سیکل چوری پہ بڑی ایفرٹ ہوئی فیفٹی فائی پرسنٹ کرائیم اس میں گرا سو یہ کیو آئی ٹی وی ایف سٹارٹڈ یہ دو ٹی میں ہمیں فیلحال چونکہ ریسورس کانسٹینٹ ہمیں وی آئی گوئنگ ٹو سٹارٹ اس راؤنڈ دو کلاک اور یہ اگر طفان ہوتا ہے یا بارش بہت زیادہ ہوتی ہے کس جگہ ایکسلنٹ ہوتا ہے تو ہم سیف سٹارٹی کے ساتھ بھی اس کا ایک کنانڈرم بنا دیا ہے ہم نے آئی جی اسلام آباد کا مزید کہنا تھا اسلام آباد ٹرافک پولیس میں کوئک رسپانس فورس اور چپس بائک فورس کا اضافہ کیا جا رہا ہے یہ فورس اسلام آباد کی تین ہائی ویز کشمیر ہائی ویز اسلام آباد ایکسپیکس وے اور مارگلہ ویگ پر انفورسمنٹ کا کام کریں گی جو قدرتی آفات اور دگر ایسے مواقعوں پر شہریوں سے تعاون بھی کرے گی کیمرامین عرشت خان یوسف سری کے ساتھ محمد آسیم بریڈ سٹار ٹی وی اسلام آباد